برطانوی رکن پارلیمنٹ کلاڈیا ویب نے ممالک سے مطالبہ کیا ہے کہ پاکستان کے کرزیں معاف کیا جائیں کلاڈیا ویب نے کہا کہ کرزیں واپس لینے کے بجائے دنیا پاکستان کو بہران کا معاوضہ ادا کرے افغانستان اور ایران سے ٹیماتر پیاس کی درامت شروع ہو گئی رات باب دوستی کے راستے ٹیماتر لے کر ٹرک افغانستان سے پاکستان آیا دوسری جانب ملک میں مہنگائی تاریخ کی بلند سطح پر پہنچ گئی اگست میں مہنگائی کی شرح سے تائیس شرح یا تین فیصد ریکارڈ کی گئی سعودی عرب سے تعلق رکھنے والے سرمایہ کا ڈکٹر فہرد الجوفی کو مصر میں لوٹ لیا گیا سعودی عرب کے مطابق سعودی سرمایہ کا ڈکٹر فہرد جترہی سرمایہ کاری کے سسلا میں مصر میں موجود تھے ڈکٹر فہرد آل جوفی نے واقعہ کی ریپورٹ مقامی پولیس اسٹیشن میں درج کرا دی ہے عالمی ادارہ سے صحت و ایچو کے ریجنل ڈریکٹر نے وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل سے ٹیلی فان پر رابطہ کر کے پاکستان میں سلاب سے جانی اور مالی نقصان کا بہت افسوس کیا وزیر صحت عبدالقادر پٹیل نے اس موقع پر صلاح متاثرین کے امداد کے لیے عالمی ادارہ صحت کا شکریہ بھی آدھا کیا سندھ کے زلہ مٹیاری اور سجاول کے گاؤں سلابی پانی میں ڈوب گئے ہیں ڈیپٹی کمیشنر مٹیاری کے مطابق مٹیاری میں واقعہ چندن موری نہر میں شگاہ پڑ گیا جس کے باعث پانی قریبی کاؤں میں داہل ہو گیا شجابات کی مشہور شخصیت قصور مرزا انتقال کر گئے قصور مرزا جو کہ کافی عرصے سے علیل تھے لاہور میں عدالت کے بعد اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملے شجابات میں انسپل کمیٹی کے انکرونچمنٹ ٹیم نے دکانداروں کو مین روڈ پر دکانوں سے باہر دس دس فٹ کے اسٹان لگانے کی کھلی چھوٹ دے دی اس کے علاوہ لاچوک، المروف، تھانہ چوک، تھانہ سٹی کے دیوار کے ساتھ اور مین چوک میں تجاوزات مافیا کو تجاوزات قائم کرنے کی کھلی چھوٹ دے دی ہے ایشیا کپ سپر فور میں انٹری کے لیے پاکستان کو آج ہانگ کانگ پر کوہرانہ ہوگا ایشیا کپ کے گروپ میں آج پاکستان اور ہانگ کانگ مددے مقابل ہوں گے سپر فور مرحلے میں جانے کے لیے پاکستان کو یہ میچ جیتنا ہوگا اس میچ کے اہمید دونوں ٹیموں کے لیے اس وجہ سے بھی اہم ہے کہ آج ہارنے والی ٹیم ایونٹ سے باہر ہو جائے گی جو کوئی نہیں کر سکتا وہی تو چیمپین کرتا ہے جو کوئی نہیں کر سکتا وہی تو چیمپین کرتا ہے نیا بہتر سرف ایکسل اس کی سٹین لیفٹر ٹیکنالوجی کپڑوں کی تہ میں جا کے سک سوکھے داگ بھی کھیچ نکالے داگوں کی چیمپین تو تمہاری امی ہی ہے نیا سرف ایکسل داگوں کی چیمپین